اسلام علیکم ناظرین رومسی احسان فراموش کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نوال کی والدہ جو کہ اس فلق کی حقیقت کھلنے کی وجہ سے موت کے موں میں چلی گئی وہ جو خدرے سے باہر ہو گئی تھی مگر ان کی طویت پھر سے خراب ہوئی اور ان کا ہرٹ فیل ہو جاتا ہے اب ایسے میں الہام کا خیار یہی نوالی رکھتی ہے اس فلق کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی چھوڑ چھاڑ کر باہر چلی جاتی ہے اب الہام کی طویت خراب ہوئی تو یہی کبیر اور نوال اسے ہسپیٹل لے کر آتے ہیں اور اب کبیر نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بچی کی کسٹڈی لے لے گا جیسے اس کی طویت ٹھیک ہوگی کچھ ہی دیر بیتی تھی کہ فلق کو انفارم کیا گیا کہ الہام کو ہسپیٹل لے کر گئے ہیں وہ یہاں پر آئے کبیر کو دیکھا تو ایک دم سے بھڑک گئی وہ نوال سے پوچھتی ہے یہ شخص یہاں پر کیا کر رہا ہے آپ نے اسے بلایا ہے فلق کی یہ بات سن کر تو نوال کو غصہ آ گیا میں اور کبیر ہی تو اسے یہاں پر لے کر آئے ہیں ورنہ فلق تم نے کیا پرواہ کی تھی اس کی مگر اسے تو اپنی پڑی ہیں آپ جانتی ہے نا اس شخص نے میرے ساتھ کیا 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 ہے کتنی زیادتیاں کی ہیں اور اسی طرح سے وہ اپنے پرانے جھوٹ کو پھر سے ریپیٹ کرتی چلی گئی کہ دھکے مار کر اس نے مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے اب نوال تو اس کی یہ حقیقت جانتی ہے کبیر یہ سنتے ہوئے وہاں پر آ گیا جھوٹی ہو تم نہ تم اچھی بیوی بن سکی اور نہ ہی اچھی ماں تو کبیر اب اس پلک کو دو ٹوک کہہ دیتا ہے کہ میری بیٹی اب میرے پاس رہے گی دیکھ لیا میں نے کہ تم نے اس کا کتنا خیار رکھا ہے لاپروائی کی بھی حد ہوتی ہے یہ سن کر تب فلک کبیر کو صاف انکار کر دیتی ہے یہ نہیں کہ بیٹی نہیں لے جاؤ بلکہ وہ تو اپنا فائدہ دیکھتی ہے الہام کو لے کر جانے سے پہلے مجھے میرا حق مہر دو بعد میں اپنی بیٹی لے جانا یہ سن کر کبیر کو غصہ تو آتا ہے مگر اب وہ سوچ چکا ہے کہ وہ اپنی بیٹی واپس لے کر رہے گا اس لاپروائی عورت کے پاس نہیں رہنے دے گا پھر یوں ہی کافی دیر بیٹ جانے کے بعد فلک جو کی ہسپیٹل سے گھر واپس تو آ جاتی ہے مگر وہاں پر اس کی خوشگپیاں لگتی ہیں اس حمزہ سے کبیر کو یہ نیچہ دکھانے کے لیے دونوں ہی سازشیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ فلک حمزہ کو بدگمان کرتی ہے نوال سے اب وہ نوال کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائے گی کبیر کے کردار پر کیچڑ تو اچھا لی چکی ہے اب ایسے میں اچانک سے جب نوال یہاں پہ آتی ہے تو دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا باتیں کرتا ہو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی مگر کو کیا بتائے کہ حمزہ کے سامنے اس نے بیچاری بھی تو بننا ہے ایسے ہی تو حمزہ کو بھسانے بھی کامیاب نہیں ہو جائے گی اور اوپر سے حمزہ ٹھہرا سر پھیرا اب اس کے بعد ویورز آپ دیکھنے والے ہیں نوال جو کی کبیر کے ساتھ بزنس میٹنگ پر ہوتی ہے بزنس ڈینرز پر ہوتی ہے اور بزنس میٹنگ کے سنسٹے میں وہ کبیر کے ساتھ ایک ریسٹران میں آئی ہوتی ہے حمزہ جسے پہلے علم ہوتا ہے کہ یہ کبیر کے آفیس میں ابھی بھی جوب کر رہی ہے اب اس کے بعد ویورز آپ دیکھنے والے ہیں نوال جو کی کبیر کے ساتھ بزنس میٹنگ پر ہوتی ہے بزنس ڈینرز پر ہوتی ہے اور بزنس میٹنگ کے سنسٹے میں وہ کبیر کے ساتھ ایک ریسٹران میں آئی ہوتی ہے اب جب حمزہ کو معلوم ہوتا ہے کہ نوال کبیر کے ساتھ ایک بزنس ڈینر پر ہے تو بد لیہاز ہو کر اسی پارٹی میں آ گیا نوال کا ہاتھ پکڑا اور اسے اسی وقت کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا اور وہیں پر سب کے سامنے کبیر اور نوال کا تماشا بن جاتا ہے کبیر کو حمزہ کی یہ حرکت دیکھ کر بہت زیادہ حصہ آنے لگا اور اس سے زیادہ حصہ نوال کو آتا ہے حمزہ کی اس گھٹیہ حرکت پر کہ حمزہ اس قدر گھر سکتا ہے آفیس کے سارے ایمپلوئیز جو کہ یہاں پر بیٹھے تھے میٹنگ کے سنسلے میں اس سب ہی دیکھ کر تماشی کو حیران رہ گئے اب کچھ ہی قدم کے پاسے کے بعد آخر نوال اسے اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہے حمزہ چھوڑو میرا ہاتھ مجھے تم سے اتنی گھٹیہ حرکت کی بلکل توقع نہیں تھی حمزہ تم اس قدر گھٹیہ سوچ رکھتے ہو اس قدر گر سکتے ہو تو وہ اپنا حق جتانے لگا میری ہونے والی بیوی میں بلکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے دشمن کے آفیس میں کام کرے تو نوال نے بھی آج کہہ دیا ہونے والی بیوی ہونا بیوی تو نہیں ہوں میں چاہوں تو یہ رشتہ ابھی اور اسی وقت ختم کر سکتی ہوں یہ کہہ کر نوال واپس میٹنگ کے لیے جانے لگی کہ واپس حمزہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے زور سے اس کی بازو مڑھ اڑتا ہے اچھا کرو ختم میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ختم کرتی ہو اب تو نوال کی برداشت کی حد ختم ہونے لگی بہت نوال نے حمزہ کی اس ہوچی حرکتوں کو برداشت کر لیا برداشت کے بھی کوئی حد ہوتی ہے میں انسان ہو کوئی جانور تو نہیں کہ یہ حمزہ جب چاہے جیسے مرضی سلوک کرے اور یہ سارا فساد مچانے والے یہی پلکی ہیں ویسے حمزہ بھی کوئی کم نہیں مگر ساری بسات تو اس پلک کی بچھائی ہوئی ہے زندگی میں اجیرن بنا دوں گی اور یہاں پر نوال جس نے حمزہ کو بس دھم کی دی تھی بس ایسے ہی کہا تھا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے مگر اس حمزہ نے آخر دکھا دی کہ اس کی اوقات کتنی ہے بہت بڑا بزنسمن بنا پھیرتا ہے حقیقت اس کی دو ٹکے کی بھی نہیں اب اتر آلی بھابی کو بھی حمزہ کی اس حرکت کے بارے میں علم ہو جاتا ہے نوال کو وہ اچھی طرح سمجھ تو گئی ہے کہ بہت سلجیوی ہے انہیں تو شروع سے یہی پسند تھی یہ تو کبیر نے فلک کو پسند کر لیا اب ایسے کچھ وقت بیٹھنے کے بعد یہی آلی بھابی ہی نوال کو سمجھاتی ہیں رشتوں میں اگر عزت نہ ہو تو ایسے رشتوں کا بھلک کیا فائدہ عزت پر بات آ جائینا تو خاموشی نقصان دے دیتی ہے اب جو نوال بالکل تنہا ہو چکی ہے ایسے میں وہ سوچتی ہے کہ جو شخص مجھے عزت نہیں دے سکتا وہ آگے ساتھ کیا نبھائے گا تو ایسے میں نوال حمزہ کی والدہ اور اس کی بہن سے بات کرتی ہیں اور حمزہ کی کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہیں حمزہ کی حرکتوں کے بارے میں جان کر تو وہ بھی بہت مایوس ہوئے نوال نے بتا دی یہ کوئی پروفیشن بیہیور نہیں ہے میری کرونوں کی انویسٹمنٹ ہے اور اب وہ رویہ انسانوں جیسے نہیں رکھتا جانوروں سے سلوک کرتا ہے پھر یوں ہی کچھ وقت بیٹھا تو بس پھر حمزہ نے اپنی کارستانیاں کی نوال کو اس نے ایسے سمجھ رکھا ہے جیسے وہ اس کی باندھی ہو جو چاہے جیسا مرضی چاہے سلوک کرے گا حمزہ کی والدہ اور بجو نے بھی سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کسی کی ایک بھی نہیں سنتا ہر وقت اپنی مانمانی ہر وقت اپنی زد پوری کروانی ہوتی ہے اور پھر اوپر سے رہا سہا اس کا دماغ خراب اس پلک نے کیا ہے پلک جیسے جیسے کیسے کر کے اب حق مہر کی رقم مل جاتی ہے اور کبھی نے یہ جلد از جلد بندوباس اس لیے کیا کہ میں اپنی الہام کو اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے آؤں اور اب وہ بھی کچھے کام نہیں کرتا وہ کسٹڈی کے سارے پیپرز تیار کرواتا ہے حق مہر کی رقم ادا کرنے کے بعد وہ فوراں ہی کسٹڈی کی پیپرز پر سگنیچر کرواتا ہے کہ اب الہام میرے پاس رہے گی تو اس پلک نے جان چھوڑاتے ہوئے جلدی جلدی یہ سگنیچر کر دی اس کسٹڈی کی پیپرز پر میری بلا سے یہ جائے یہاں سے میری تو جان چھوٹے تو بل آخری یہ کبھیری الہام کو اپنے پاس اپنے گھر لے کر آئی جاتا ہے وہ اپنی بیٹی کو پا کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے آلی بھا بھی بہت خوش ہوتی ہیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ الہام کا اچھے سکھایا رکھیں اور ادھر نوار کو بھی یہ الہام کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہیں وہ تو الہام سے اٹیش ہوئی چکی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ آخری وقت پر اسے اپنی والدہ سے کیا اور وعدہ یاد ہے کہ وہ الہام کا خیار رکھے گی اب خیر الہام تو یہاں پر اپنے باپ کے پاس جلی گی اس کی کسٹڈی میں آگئی مگر یہاں پر پلک جو کہ اپنی چالیں اپنے طریقے سے چلنے والی ہیں وہ حمزہ کو روتے دھوتے اس کی ہمدردی سمیٹھتے اسے یہ کہتی ہے کہ الہام کی کسٹڈی کی پیپرز پر سگنیچر کبھی نے مجھ سے زبردستی کروا لیے میں کچھ نہ کر سکی آخر مجھے دستخط کرنے پڑے اب اس سب کے بعد حمزہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مگر بہانے کر کے پلک اسے روک دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حمزہ کچھ زیادہ کر بھی نہیں پائے گا کیونکہ کسٹڈی کی پیپرز پر سگنیچر تو ہو گئے اور اب پلک خالی ہاتھ ہے یعنی آزاد ہے اب وہ حمزہ کو اپنے ہاتھ میں پورے طریقے سے کرتی ہیں اس کے پاس بھی جائے گی اس کا غم بھی سمیٹے گی اسے ہمدردی بھی جتائے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ نوال کو لے کر اسے بدگمان بھی کرے گی اور پھر ویورز اس کے بعد ہوگا وہی جو یہی دونوں ڈیزرف کرتے ہیں یعنی حمزہ نکاح کر لے گا اس پلک سے کیونکہ اسے نوال تو ایک آنکھ نہیں بھاتی ناب اور ویسے بھی کسی سے بدلہ لینے کے لیے یہ حمزہ کچھ بھی کر سکتا ہے پلک کو بھی یہی کچھ چاہیے تھا اور حمزہ کو بھی یوں جس نے جسے ڈیزرف کیا وہ اسے ملا کیونکہ حمزہ کو تو یہ نوال بری لگتی ہے اور یہ پلک جو کہ بہت اچھی لگتی ہے اور بعد میں اسے بتائے گی یعنی نہ کچھ انے چوائے گی حمزہ کو تو پھر اسے معلوم ہوگا کہ اچھا کون ہے ایسے میں ویورز بہت کچھ ہونا باقی ہے ابھی تو ریوارڈ بھی ملنا ہے اس نوال کو اور بھی ڈرامے میں کافی ٹوشٹ آنے ہیں اگر آپ احسان فراموش کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو اسے ہماری چینل پر بہت آنے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آئی بٹن یا ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر یہ ویڈیو جا کر ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں پھلحال آج کی پرومو کی متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا کہ نوال اب خود ہی توڑ دے گی ہمزہ سے اپنا رشتہ یا پھر ہمزہ اسے چھوڑ دے گا اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا مزید ڈرامہ آز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریویوز